اسلام علیکم ناظرین عثمان خان اوفیشل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران نے پاکستان کے علاقے پاکستانی پروینس پاکستانی سوبے بلوچستان کے اندر سرجیکل سٹرائک کی ہے اور ڈرون تیاروں اور مختلف جو ملٹی بیرل ایم ایل آر اس سسٹم ہیں اس کے ذریعے سے بھی بمباری کی ہے اور اس حملے کے نتیجے میں پاکستان کے ٹاپ آفیشلز نے یہ بھی بتایا کہ یہاں پہ دو بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور دو سے تین خواتین یا پھر شاید وہ بچیاں ہیں معصوم جو کہ شہید ہوئی ہیں اس حملے میں ایک مسجد کو بھی نقصان پہنچا ہے اور ایران کی ارنا نیوز ایجنسی یا پھر اس کے علاوہ جو سٹیٹ میڈیا ہے ایران کا وہ بھی اس حملے کی تصدیق میں یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جیشل عدل کے اوپر یہ حملہ کیا ہے جو کہ ملوچستان کی ایک تنظیم ہے شاید ہے بھی یا نہیں ہے یا وہ ایک دہشتگر تنظیم کے طور پر ایران میں کاروائیاں کرتی بھی ہے یا نہیں ہے یہ ایک علیدہ ٹاپک ہے لیکن جو توقع کی جا رہی تھی ایران سے موجودہ حالات میں وہ یہ تھی کہ جو فلسطین کی حالت ہے جو غزہ پر قیامت گزری ہے شاید ایرانی میزائل جو ہیں وہ تلبیب میں لینڈ ہوں شاید ایران کی فوج جو ہیں وہ ہائفا پر یروشلم پر حملہ کریں شاید بہیرہ احمر میں ایران کی فوجیں جو ہیں وہ ایکشن میں نظر آئیں شاید امریکی اڈے جو کہ میڈلیسٹ میں ہر ملک میں پھیلے ہوئے ہیں ان پر کوئی ایک پھل جڑی جو ہے وہ فائر کرتا ہوا ایران نظر آئے گا لیکن ایسا کچھ دکھنے میں نہیں آیا صرف نظر آیا تو کیا کہ جی ہم شام کے اندر حملہ کر رہے ہیں کیونکہ آئی ایس آئی ایس کے ٹھکانوں پر حملہ کرنا پڑا ہم نے جو ہے ایراک کی اندر حملہ کیا کیونکہ اربیل شہر کے جو فوجی اڈے ہیں اس کے پاس قریبی کانسلیٹ ہے امریکہ کا اور اس کانسلیٹ کے قریب ایک ہیڈ کوارٹر ہے جو کہ جاسوسی کرتا ہے اسرائیل کے لیے تو ہم نے اس پر حملہ کیا ہے یعنی آپ کو ڈائریکٹ اسرائیل کیا نظر نہیں آتا یا پھر اس تک آپ کی پہنچ نہیں ہے یا پھر پاکستان کے بلوچستان میں ایسا کون سا میزائل حملہ آپ پر ہونے والا تھا یا کون سا ایسا بڑا ہتھیار ان کے پاس تھا کون سے ایٹمی ہتھیار ان کے پاس تھے جنہیں کے وقت پر ہی حملہ کر کے تباہ کرنا ضروری لگا آپ کو اور یہی موقع آپ کو صحیح لگا اس حملے کے لیے ناظرین پاکستان اس حملے کا جواب اب کس طرح سے دے رہا ہے اور کس طرح سے دینا چاہیے یہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس حملے کے جو محرکات ہیں جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں وہ بدلتی ہوئی انٹرنیشنل جو سیاست ہے اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے یعنی جب سے ایران اور سعودی عرب کی صلاح ہوئی ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک یعنی اس سے پہلے تو ایران کے اندر بندما کے بھی ہوتے رہے ایران کے اندر بہت سیاسی واقعات ہوئے جنس کا گلہ شکوہ جو ہے پاکستان سے کیا گیا لیکن پاکستان نے بھی جوابی طور پر ایران سے بہت سے گلے شکوے اس حوالے سے کیے کہ بلوچستان کے حالات کو خراب کرنے میں ایران کے اندر موجود اناثر یا پھر کچھ غیر ملکی جو ہیں وہ وہاں آ کر پناہ لیتے ہیں جن کی وجہ سے بلوچستان کے حالات خراب ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس قسم کا حملہ نہیں ہوا کیونکہ وہاں سعودی عرب نے جن چونتیس ملکوں کا اتحاد بنایا تھا اس میں وہ پاکستان کو شامل کرنا چاہتا تھا اور ایران اس ڈر سے پاکستان کے ساتھ تعلقات نہیں خراب کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اگر ایران کے تعلقات پاکستان سے خراب ہوتے ہیں تو پاکستان سعودی عرب کے اتحاد کا ایک مضبوط اور ایک بڑا کھلاڑی بن کر وہاں پر کھڑا ہو جائے گا اور ایسی صورت میں ایران کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی چاہے وہ یمن اور سعودی عرب کی لڑائی ہی کیوں نہ تھی اب اس کے علاوہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی آج کل کچھ زیادہ گرمجوشی تعلقات میں نظر نہیں آ رہی حالانکہ پاکستان اور افغانستان کے دربیان جو تعلقات ہیں اس میں عارضی طور پر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں پھر دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ویسے ہی پیار اور محبت سے رہتے ہیں ماضی گواہ ہے پاکستان اور افغانستان نے کبھی آپس میں اس قسم کے حالات کو بڑاوہ نہیں دیا لیکن وقتی طور پر ناراض گیاں بھائیوں میں ہوتی ہیں یہ بھی ایک محرنک ہے تیسرا ایک یہ بھی پوائنٹ ہے کہ بھارت کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات کافی عرصے سے مناسب لیول پر نہیں ہیں شاید اس وجہ سے اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بھی سیاسی طور پر حالات کچھ زیادہ موضوع نہیں ہیں تو شاید اس صورتحال میں ایران کو اپنا آپ اب اتنا مضبوط لگنے لگا ہے کہ وہ ایٹمی پاکستان کے اندر بلوچستان میں حملہ کر سکتا ہے اب اس کا جواب پاکستان کس طرح سے دیتا ہے ناظرین یہ ایک سوال جو ہے پوری دنیا پوچھ رہی ہے حالانکہ پاکستان اس کا ایک زوردار اور تغڑا جواب دے سکتا ہے ایران کے ہوش ٹھکانے لگا سکتا ہے کیونکہ یہ سیدھی سیدھی ایک خلاف ورزی ہے ایک سالمیت پر چوٹ ہے پچاس کلومیٹر اگر آپ اندر آتے ہیں تو یہ کوئی بورڈر کے اوپر آپ نے فائر نہیں کیا بلکہ پچاس کلومیٹر کسی کی سرحد کے اندر کسی کی فضائی حدود کے اندر آپ آئے ہیں جو کہ ایک ناکامل معافی جرم ہے لیکن یہاں پہ اگر پاکستان حملہ کرتا ہے اور اسی طریقے سے اپنے جو ایر بیسز ہیں جو کہ بلوچستان میں موجود ہیں جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بھی ہیں وہاں پر جی ٹین کے پروازے بھی ہوتی ہیں اور وہاں پر دیگر ملٹری بیسز بھی ہیں اگر ان سے اس قسم کا کوئی آپریشن یا جوابی وار کنڈکٹ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا سیدھا نقصان فلسطین کو ہوگا فلسطین کی اس لڑائی کو ہوگا کیونکہ ناظرین پوری دنیا میں چاہے آپ ساٹھ اسلامی ممالک کی جو عوام ہیں ان کو اگر دیکھیں تو وہاں پر بلوچستان کا نام بہت کم لوگوں کو آتا ہے اور جو جیشل عدل نامی یہ تنظیم ہے اس کے بارے میں شاید پاکستانیوں کو بھی ٹھیک سے پتا نہ ہوگا لیکن اگر پاکستان ایران کے اندر حملہ کر دیتا ہے تو اس وقت پوری مسلم دنیا میں یہ ایک کنسپٹ بنا ہوا ہے شاید اور یہ اس قسم کا پرسپشن بنا ہوا ہے کہ ایران جو ہے وہ فلسطین کی کھل کر مدد کر رہا ہے اور ہر جگہ پر ایرانی نواز لوگ جو ہیں وہ امریکہ یا اسرائیل کے جو مفادات ہیں ان پر حملے کر رہے ہیں چاہے وہ حوسی قبائل ہیں چاہے وہ عراق کے اندر ہیں چاہے وہ حزباللہ ہے اگر یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے تب بھی دنیا یہ سمجھے گی کہ پاکستان نے امریکہ کے اشارے پر ایران کو کمزور کرنے کے لیے ایران کے اندر حملہ کر دیا ہے اور پاکستانی فوج نے ایک ایرانی پوزیشن کو بیک فوٹ پر لانے کے لیے دفاعی پوزیشن پر ایران کو لانے کے لیے امریکہ نے یہ دعو چلا ہے اور پاکستان کا استعمال کیا ہے میں جائے گا پاکستان کا شاید اسی لیے پاکستان اس چیز کو بہت ٹولریٹ کر کے دیکھ رہا ہے بہت صبر سے اس کو دیکھ رہا ہے حالانکہ یہ واقعہ برداشت کرنے کے لائق ہرگز نہیں ہے اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت غزہ میں جو مسلمان ہیں ان کی مدد بلائی حوثی کر رہے ہیں بلائی حضباللہ کر رہے ہیں مگر یاد رکھئے اس کی قیمت لبنان چکا رہا ہے اس کی قیمت یمن کے غیور عوام چکا رہے ہیں اس کی قیمت فلسطین اور اس کے علاوہ یہاں پر حماس اور غزہ کی عوام جو ہیں وہ قربانیاں دے رہی ہیں ایران کو تو ایک شنگاری نے بھی نہیں چھوا وہاں پر ایک بوم بلاسٹ ہوا یا وہاں پر جو دھماکہ ہوا اس کے علاوہ بہت سے حملوں میں بہت سے لوگوں کو مارنے کا کام ایران نے بھی عراق کے اندر یا شان کے اندر کیا ہے اس سے پہلے اور دہشتگردی کے نام پر اس لئے حملے کیے ہیں جس طرح آج بلوچستان میں ہوا ہے لہٰذا اس کا رسپونس بھی یہ ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو صرف ایران کی اسرائیل دشمنی کے ساتھ ہی جوڑتے جائیں ابھی تک ایران کا کوئی ایک میزائل بھی اسرائیل کی طرف نہیں گیا لہٰذا میرے خیال میں پاکستان کو صبر سے کام لینا چاہیے اور پلسطین کی جنگ کے انجام تک انتظار کرنا چاہیے اس کے بعد ایران کو ساف ساف اور دو ٹوک الفاظ میں وارن کرنا چاہیے ابھی اس وقت جلدبازی سے کام نہیں لینا چاہیے اور مسلم امہ کو جس چیز سے نقصان پہنچتا ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اگرشہ پاکستان کے پاس ایران سے کئی زیادہ طاقت ہے اور فوجی اعتبار سے وہ ایران پر کئی بار بھاری پڑتا ہے لیکن پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا امت کے لیے ضروری ہے آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں اپنا اور گرد و نوا کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سرا خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر موسیقی موسیقی